تو جب سے بلیک ایڈم کا فرسٹ لوگ آیا ہے تو کافی لوگ سوچ رہے ہیں کہ ڈی سی کا یہ بلیک ایڈم آ کر کتنا پاورفول ہے تو کوئی اسے سوپر مین کی ٹکر کا بتا رہا ہے تو کوئی اسے طوفان کے دیفتہ تھوڑ کی ٹکر کا بتا رہا ہے تو اتنا سب کچھ کر کے کسی کو ابھی تک ایک زر پوائنٹی مل سکا تو آج ہم اپنی ویڈیو میں تھوڑ سوپر مین اور بلیک ایڈم کی پاور کا کمپیریزن کر کے ان کا بیٹر لے جانے گے کہ کون ان میں سے زیادہ پاورفول کریکٹر ہے تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف اگر ویڈیو سے جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں موجود بیل آئگنوں کا آل پر پرس کر لیں تو بلیک ایڈم سوپر مین اور تھوڑ کے اس بیٹل کے اندر ہم دیکھیں گے بلیک ایڈم ورسز سوپر مین سوپر مین ورسز تھوڑ کو تو آئیے شروعات کرتے ہیں بلیک ایڈم ورسز سوپر مین سے تو پہلے بات کرتے ہیں سوپر مین کی تو سوپر مین ڈی سی یونیورس کا سب سے پاورفول سوپر ہیڈو ہے جو کہ کرپٹون نام کے پلانٹ سے بلونگ کرتے ہیں تو سوپر مین کا پلانٹ برباد ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے فادر اسے کرپٹون سے ارتھ پر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ ارتھ پر رہ کری بڑا ہوتا ہے تو بات کرے سوپر مین کی پاور کا تو سوپر مین میں کچھ بیسک پاورز ہیں جس میں فلائٹ سوپر ہیومن سٹریند ٹائم ٹرائول ہیلنگ فیکٹری شامل ہیں سوپر مین اتنے زیادہ سٹرونگ ہیں کہ وہ انفینیٹی ویٹ کو لفٹ کر سکتا ہے تو ڈی سی کومکس میں ایک مطبع سوپر مین نے اتنے ہیوی پنچ لفٹ کیا تھا جس کا ویٹ ارتھ پلانٹ کے برابر تھا تو اس ویٹ کو سوپر مین نے پانچ دن تک اٹھائے رکھا تھا تو سوپر مین کی پاورز اس کی ایج کے ساتھ بڑھتی جاتی ہیں تو اسی طرح سوپر مین جتنا بڑا ہوتا جائے گا تو اس کا فیزیکل سٹریندھ بھی اتنے بڑھتا رہے گا تو سوپر مین بہت سپیڈ سے فلائی کر سکتا ہے بولٹ سے بھی تیز موو کر سکتا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے ہیڈ ویجن بھی فائر کر سکتا ہے تو سوپر مین کسی چیز کے آر پار بھی دیکھ سکتا ہے اور بہت دور سے آری سونڈ کو بھی ساف سن سکتا ہے اور سپیس میں بھی نہ آکسیجن کے بھی سروائیو کر سکتا ہے اور ان سب کے علاوہ وہ اپنی ایک ہی فوق سے سب کچھ برہ میں بھی جمع سکتا ہے اور تو اور سوپر مین اتنا پاورفل ہے کہ وہ سن کے قریب جا سکتا ہے اور اس کو نیوگلر بام سے بھی نہیں مارا جا سکتا اور یہی سوپر مین کی پاور ہیں تو سوپر مین کے بعد ہم بات کریں گے بلیک ایڈم کی تو بلیک ایڈم کا ریال نیم ٹیتھ ایڈم ہے جو کندک شہر میں ایک غلام ہوا کرتا تھا اور جنہوں نے ایڈم کو غلام بنایا ہوتا ہے وہ ایڈم کی پوری فیملی کو قتم کر دیتے ہیں تو آگے چل کے ایڈم کو روک آف ایٹرنیٹی سے شجیم کی پاور ملتی ہے اور وہ بنتا ہے بلیک ایڈم جن کے علاوہ بلیک ایڈم اپنی کنٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے نام پر بہت سے لوگوں کی جان لے لیتا ہے تو بات کرتے ہیں بلیک ایڈم کی پاورز کی تو بلیک ایڈم میں بھی کچھ بیسکس پاورز ہیں جس میں شو کا سٹیمینا ایمون کی پاورز ہوتی کی ویسٹم اینپو سپیڈ شامل ہیں یعنی کہ بلیک ایڈم کے پاس بھی وہی پاور ہیں جو ہم نے شزائم میں دیکھیں تھی تو بلیک ایڈم شزائم کی بھی ساری پاور ہنسل کرنا چاہتا ہے جس میں شزائم اور بلیک ایڈم کی بہت بار لڑائی ہو چکی ہے تو بلیک ایڈم اتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ اس پہ جتنے بھی پاورفل اٹیک کیوں نہ کیا جائیں اس سے اس کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی بلیک ایڈم کو سپیڈنگ ٹرک کی ٹکر سے کچھ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی بم کے ایکسپلوزر سے اس لئے دنیا کے ایڈوانس ایڈوانس بلٹ بھی بلیک ایڈم کا کچھ نہیں بگار سکتی اور یہی نہیں ڈاٹر فیڈ جو کہ ڈی سی کے موسٹ مجیشن پاورفل ہیرو میں سے ایک ہیں ان کی پاورفل مجیشن لائٹ کا بھی بلیک ایڈم پر کوئی فرق نہیں پڑا اور بلیک ایڈم کا سٹرنٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہزاروں ٹن باری ایرکرافت کو بول کی طرح اٹھا کر پھینک سکتا ہے اور سپیڈ کے معاملے میں سپیڈ آف لائٹ سے بھی رن کر چکا ہے اور یہ اپنے ایک سلیپ مطلب کہ ایک ہی تالی سے پورے شہر کو بھی تباہ کر چکا ہے اور تو اور یہ اپنی میڈیکل لائٹنگ سے ایٹم فریشر کو بھی پھر سے زندہ کر چکا ہے تو بلیک ایڈم اور سپر مین کی پاور کے بعد آئیے ہم بات کرتے ہیں ان کے بیٹل کی کہ کون ان میں سے ایک لڑائی میں کون ایک دوسرے کو ہرا سکتا ہے اور یہاں تک بات ہے بلیک ایڈم کی تو بلیک ایڈم جب بھی سپر مین سے لڑا ہے تو اپنی پوری پاور سے سپر مین کو ماننے کے ارادے سے ہی لڑا ہے تو جہاں تک بات ہے سپر مین کے سپر مین جب بھی بلیک ایڈم سے لڑا ہے تو اس سے روکنے کی ارادے سے ہی لڑا ہے اور اگر سپر مین بلیک ایڈم کو ماننے کے ارادے سے لڑتا تو اسے ایک منٹ میں ہی دیر کر سکتا تھا اور یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپرمین بلیک ایڈم سے زیادہ پاورفول ہے تب ہم بات کرتے ہیں سپرمین ورسیس تھور کی تو سپرمین کی پاور کو تو آپ جان چکے ہیں اب ہم بات کریں گے تھور کی پاور کی تو گوڈ آف تھندر تھور ایک ایس گارڈین گوڈ ہے جو کہ اورڈین کا بیٹا ایس گارڈین کا گوڈ ہے ایک گوڈ ہونے کی وجہ سے تھور کے پاس ساری سپر پاور ہیں جس میں سپر سپیڈ سٹیمینہ اور سپر ہیلنگ فیکٹر شامل ہیں تھور کی ایڈ بہت سلولی بڑھتی ہے اسی لیے تھور ہزاروں سالوں سے زندہ ہے اور آگے بھی ہزاروں سالوں تاکہ ہی زندہ رہے گا تھور کو گوڈ آف تھندر ایسے نہیں کہا جاتا کیونکہ اس کے پاس تھندر کی پاور ہے اور یہاں ہم بات کریں گے تھور کی پاور کی تو تھور نے اپنی پہلے مووی میں دیسٹروئے آرمر کو ہی دیسٹروئے کر دیا اور بات کریں ایڈر کریکٹر سے فائٹ کرنے کی تو تھور ایگنوٹو کے اندر تھور سیٹر جیسے بگ فائٹر کو بھی ہرا چکا ہے اور ہلکے سے فائٹ کر کے اسے بھی برابری کی ٹکر دے چکا ہے اور تو اور انفینٹی وار میں جب ساری ایونجر لگ بگ ہاری چکے تھے تو وہ تھور ہی تھا جس نے آ کے بیٹل کا روح ہی بدل دیا اور اس کے بعد تھور نے انفینٹی سٹون کی پاور کو اوور پاور کر کے تھائنوز کی چھاتی میں سٹرون بیکر بھی گسا دیا تھا اور ان کی پاور کلیر لی جانے کے بعد آئیے ہم بات کرتے ہیں ان کی بیٹل کی اور جہاں تک بات ہے ان کی سٹریند کی تو ان کی سٹریند تو لگ بگ ایک ہی ہے اگر ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو اوورسلی سپرمین تھور کو ہرا سکتا ہے اور جہاں تک بات ہے سپیڈ کی تو اپنا تھور کوئی سلور بھی اتنی سپیڈ سے نہیں پکر سکتا اور جہاں تک بات ہے سپیڈ کی بارے میں تو اس نے فلیش کو بھی ٹکر دے رکھی ہے جہاں تک بات ہے ویکنس کی تو تھور ایک گوڑ ہے اس کی کوئی ویکنس نہیں ہے دوسری طرف سپرمین تو سپرمین کی سب سے بڑی ویکنس ہے سن لائٹ تو سپرمین جتنا سن لائٹ سے دور ہوگا وہ اتنا زیادہ ہی کمزور ہوگا تو تھور اگر انہی ویکنس کا فائدہ اٹھائے تو وہ سپرمین کو ہرا سکتا ہے تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا اور ساتھ میں بیل آئیکن کا آل پر پریس کر لینا تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ